اسلام علیکم ویوار میں ہوں ڈاکٹر بلال احمد رانا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہینڈسا مائل ٹی وی چینل کچھ امید ہے میرے تمام ویوار خیر و وافت سے ہوں گے اور آج ہم بات کریں گے کہ جو لوگ ایک ہی بات کے پیچھے لگے رہتے ہیں یا جو لوگ بات کی تہہ میں چلے جاتے ہیں اور بس اس تہہ میں ہی کھوئے رہتے ہیں تو ایسے لوگ ہمیشہ سٹریس میں رہتے ہیں ہمیشہ الجھن کے اندر رہتے ہیں ایک بات تو آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جنگی کبھی بھی آپ جتنے بھی کوشش کر لیں مکمل نہیں ہو سکتی آپ کو یہ احساس رہتا ہی رہتا ہے شاید کوئی خامیہ ہے بھی آپ کے اندر اور یہ احساس کبھی ختم نہیں ہو سکتا ایک بندے کو سکون آتا ہے وہ جو ذہنی طور پر اپنے آپ کو مکمل سمر لیتے ہیں بس ٹھیک ہے جو بھی فولی فانکشننگ کہ بس میرے پاس سب کچھ سوائے اس بندے کے ہر بندہ ٹینشن کے اندر رہتا ہی رہتا ہے پہلے میں اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ ایک ہی بات کو بار بار سوچتے ہیں بات کی تہہ تک چلے جاتے ہیں ہر بات کی گہرائی میں جانا چاہتے ہیں ہر چیز کو سو بٹر سو مکمل سمجھتے ہیں ہر چیز کو سمجھتے ہیں کہ بس اس میں تھوڑا سا بھی کمی نہ آ جائے تو وہ ابسیسٹیو کمپلسیو پرسنیلٹی کا شکار ہوتے ہیں اب اگر یہی عادتیں اگر ایک بندے میں حد سے زیادہ چلی جائیں حد سے زیادہ ہو جائیں مثلا اگر ایک بندہ حد سے زیادہ سوٹنا شروع کر دے حد سے زیادہ بات کی تہہ میں چلی جائیں حد سے زیادہ چیزوں کو مکمل سمجھنا شروع کر دے اور کوئی ایک چیز کی تھوڑی سے بھی کمی ہوتا ہے وہ کہے نہیں ابھی تھوڑا سا اور تھوڑا سا اور تھوڑا سا اور اور بالکل ہی اکھ کھئے اس کی تہہ میں چلی جائے تو ایسے لوگ زیادہ تر وہمی ہو جاتی ہیں اور ایسے لوگوں کو افسیسٹیو کمپلسیو ڈیسارڈر ہوتا ہے کہ جو لوگ بات کی تہہمت میں جانے سے پہلے ہی جب تک وہ بات مکمل نہ ہو جائے بلکہ کچھ کیس کے اندر تو وہ بات مکمل ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ الجے ہی رہتے ہیں تو ایسی چیز کو ہم کہتے ہیں ایکچول میں تو ابسیشن ہوتا ہے بھوت کی طرح ابسیشن ہوتا ہے بھوت کی طرح دماغ کے اوپر تاری ہونا اور کمپلشن ہوتا ہے جب ادستی کا فعل اب ابسیشن ہوتا ہے کہ جب ادستی اگر ایک خیال بھوت کی طرح دماغ کے اوپر تاری ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ بندہ اس چیز کو جب تک حل نہ کر لے اس وقت تک وہ بندہ سٹریس کے اندر رہتے ہیں اب ہمارے آس پاس ایسے بہت سے لوگ دیکھنے کے اندر آئے ہیں کہ جو بات کی حد سے عدت تہہ میں چلے جاتے ہیں بات کی گہرائی کے اندر رہتے ہیں بہت عدہ چیز کو تنقیدی لیتے ہیں ہر چیز کی تفصیل کے اندر جانے کے ان کو عادت ہوتی ہے اور جب تک وہ اس بات کو پورا نہ کر لے اس وقت تک انہیں کوئی چین نہیں آتا اور بہت لوگوں کو تو وہ مسئلہ حل ہونے کے باوجود کسی اور بات کے خوج میں لگ جاتے ہیں اور اس میں ہلچی رہتے ہیں تو یہ بات اتنا جیادہ حساس ہونا سینسٹیو ہونا اتنا جیادہ فکر مند ہونا اتنا جیادہ خیال رکھنا اتنا جیادہ ٹینشن لے لینا اتنا جیادہ سکتا ہے اس کے اندر آنا یہ نارمل لوگوں کے اندر نہیں پائے جاتا ہے نارمل لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو کبھی خوبی کبھی دوخ کبھی گم کبھی خوشی کبھی تکلیف ہر چیز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں جو ہر چیز میں پرفیکشن چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کبھی نامکمل کبھی بھی نہ ہو سکے کسی بھی طرح نہ ہو سکے کسی بھی طریقے سے نہ ہو سکے تو وہ مکمل نہیں بلکہ وہ ابسیشن کی طرف ہے ایسے لوگوں کو کم کہتے ہیں کہ یہ تو ابسیشن کمپلشن میں چلائے گی ابسیشن کمپلشن ڈیسارڈر کے شکار ہو گیا ایسے لوگ جیادہ تر وہمی ہو جاتے ہیں اور ہر بات کی کھوج میں لگے رہتے ہیں اب یہی لوگ ہی وہ ہیں جو جیادہ تر سٹریس لیتے ہیں بات کو دماغ کے اندر رکھ لیتے ہیں ساری ذات الجے رہتے ہیں اور پاگلوں کی طرح اس بات کو سوچتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی تو تو ان بات تکرس انہیں ساری رات نیند نہیں آ پاتی اور وہ خیال پھر بھی ان کے دماغ سے نیند نکلتا ہے اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک خیال کئی کئی مہینوں بھی ان کے دماغ میں چلتا رہتے ہیں ان کے خیال کے اندر ان کو خیالاتی طور پر الجھا کے رکھتے ہیں اور پریشان کر کے رکھتے ہیں اور انہیں ٹینشن دے کے رکھتے ہیں اب اگر ایسے لوگ اگر آپ کے آس پاس پائی جاتے ہیں تو ان لوگوں کو ایک بات تو یاد دکھیں کہ جسے obsessive compulsive disorder ہے جو حد سے زیادہ بات کے پیچھے پر رہے ہائی میرا سکول دس یوں دفعہ اس بات کو دماغ میں دھوڑائے اور اس کے باوجود اس کا سٹریس کم نہ ہو تو ایسے لوگوں کو ہم بیہیوئے تھرہا پر دیکھے ٹھیک کرتے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم سمجھاتے ہیں سکھاتے ہیں انہیں مطمئن کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیں جنگی کبھی بھی سو پرفیکشن کا نام نہیں ہے آپ کی لائف میں خامیاں رہتے ہی رہتے ہیں مثلا کیسے جنگی کے کچھ بیسک فیکٹر ہیں جس کے اندر دولت کا ہونا اولاد کا ہونا کارکوٹی بنگلہ ہونا اقتدار کا ہونا طاقت کا ہونا رتبے کا ہونا عزت کا ہونا حسن کا ہونا وغیرہ وغیرہ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کو چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کسی بھی انسان کی جنگی کو اٹھا کے دیکھ لیں تو کسی بھی انسان کی جنگی مکمل نہیں ہے مثلا کسی کے پاس دولت ہے تو اولاد نہیں ہے کسی کے پاس اولاد ہے تو اچھی نوکری نہیں ہے کسی کے پاس اچھی نوکری ہے تو اس کے پاس کسی چوتھی چیز کی کمی ہے مثلا کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ایسی لازمی ہے کہ اس کے پاس کم رہے گی کسی کے پاس طاقت تو ہے لیکن اس طاقت کے استعمال کرنے کے لیے ریسورسز نہیں ہیں مثلا کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی انسان کے پاس کمی رہتی ہی رہتی چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے اب ہم نے ایسے کنڈکشن کے اندر اگلے بندے کو سمجھانا ہوتا ہے بھی دیکھیں خواب تو بادشاہ کے بھی پورے نہیں ہوتے اس کی جنگی میں بھی کمی رہتی ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ سوچتے ہی رہتا ہے کہ کاش میری ایک ملک پہ اور حکومت ہوتی اسی طرح سے اگر ایک بندہ بہت بڑا مالدار ہے اور اس کی بیس کوٹھیوں تب بھی وہ سوچتا ہی رہتا ہے کہ کاش میری ایک کوٹھی فلان شہر میں فلان ملک میں اور ہوتی تو کبھی خواب اور کبھی مکمل کبھی پرفیکشن نہیں ہوا کرتے انسان کی جنگی کہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ نہ فلیکسیبل بنے آپ جیسے ہیں جس طرح ہے اس حالت کے اندر آپ رہنا سیکھیں آپ جب دستی چیزوں کو مکمل کرنا نہ سیکھیں اگر آپ جب دستی چیزوں کو مکمل کرنا سیکھیں گے تو اس صورتحال کے بہت سارے چیزیں آپ کی دھوڑی رہ جائیں گی اور جب دھوڑی رہ جائیں گے تو پھر آپ کو ٹینشن اور سٹریس دے گی اس لیے اب آپ نے سٹریس لینا ہے یا نہیں لینا ٹینشن لینی ہے یا نہیں لینی یہ سب کچھ آپ کے اختیار کے اندر ہے اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سٹریس لیے بغیر کام چلا سکتے ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں خدا رہا سوٹ نہ چھوڑیے جب آپ ان چیزوں کے بارے میں سوٹ نہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ اپنے لجم ایزی محسوس کرتے ہیں آپ کو اپنے جنگی کے لئے سکون آنے لگتا ہے اور پھر آپ ان چیزوں سے بالکل نکل جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو اگر وہ چیز مکمل نہ ہو جو چیز وہ مکمل کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی ٹاسک ہو سکتا ہے تو وہ ایسی صورتحال ہے کہ وہ لوگ دوسرے پر شک کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں یہ فلان مکمل نہیں کرنا دیا ہوگا یہ فلان کی وجہ سے مکمل نہیں ہوا ہوگا ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں اور دماغ کے بڑے تیج اور پرتیلے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو اگر ایسے لوگ ہیں تو ان سے ایک تو یہ کہ تھوڑا سا بچے کیونکہ یہ اتنے وہمی ہوتے کہ دوسرے کو بھی وہم کے اندر ممتلا کر سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کو ان تنقید اور ان چیز سے باہر نکال نہ ہوتے ہیں اور وہ تنقید اور وہ سوچنے کیسے باہر نکل سکتی ہیں کہ وہ دوسرے کو تنقید کرنا چھوڑ دیں اس کو نیکٹیو لینا چھوڑ دیں اس کے لئے لازم ہے کہ یا تو اس چیز کا اصل روخ دکھائے جائے جو چیز جو مسئلہ سامنے بنا ہوئے یا پھر ان لوگوں کی دین سے قربت حد سے زیادہ کرائی جائے ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی زیادہ تر نیکٹیو مینٹیلٹی کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی دین سے دوری ہے اور پازیٹیو مینٹیلٹی ہونے کی جو وجہ ہے وہ دین سے قربت ہے کہ جب ہم لوگ دین سے قربت رکھتے ہیں ہماری پازیٹیو مینٹیلٹی آتی ہے اور جب ہم دین سے دوری اختیار کرتے ہیں تو پھر ہماری نیکٹیو منٹیلیٹی آتی ہے اب یہ ہمارے اپنے اختیار کے اندر ہے کہ ہم نے اس چیز کو نیکٹیو لینا ہے یا پازیٹیو لینا ہے اگر تو ہم اس چیز کو پازیٹیو لیتے ہیں تو پھر ہمیں وہ چیز آسان لگتی ہے اور وہ کب ممکن ہے وہ صرف دین کے اندر سے کی قربت سے ہی ممکن ہے کہ جب ایک انسان دین کی قربت رکھتا ہے تو تب ہی وہ چیز ممکن ہو سکتی ہے اس کے ساتھ جو ابسیسیو کمپلسیو ڈیسارڈر کے شکار ہوتی ہیں انہیں اس خیال سے باہر نکالنے کے لیے ہمیں پراپرتی کے سے مختلف طرح کی موڈلنگ ٹیکنیک کے جدیے سے اور ساتھ میں سسٹیمیٹک ڈسینسیٹ آئٹیشن سے اور ساتھ میں ایسے طریقے اور ٹیکنیک اختیار کرنے پڑتے ہیں کہ بندے کی توجہ اس طرح پر نہ جائے مثلا دوسرے لوگوں کو اس کے سامنے علاقے خرق کرنا پڑتا ہے بھئی یہ بھی تو آپ سے زیادہ معاملات اور مصروفیات اور ٹینشنوں کے اندر رہتے ہیں لیکن یہ ٹینشن نہیں لیتے اور آپ چھوٹی چھوٹی بات کی بھی ٹینشن لیتے ہیں جب ہم آہستہ آہستہ موڈلنگ ٹیکنیک اختیار کرتے ہیں اور موڈلنگ کے جدی سے ہم دوسرے لوگوں کو بہتر کی طرف لانا چاہ رہے ہوتے ہیں لے لانے کی کوشش کرتے تھا وہ بندہ کافی تک بہتر کی طرف آ جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جنگی ہمیشہ ادھورے پن کا نام ہے جنگی ہمیشہ کبھی خوشی کبھی گم کا نام ہے اور کبھی قریب سے دیکھیں کہ لائف کے ساتھ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں اور دکھ نہ ہوں تو ہمیں اس جنگی کی بوریت کا احساس ہوگا ہمیں جنگی اختائیوی لگے گی اور ہمیں جنگی سے تنگ آ جائیں ہم کب اپنے آپ کو مکمل سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں اس جنگی کی پرفیکشن کا نام آ جائیں جب ہمیں یہ لگے کہ اب یہ چیز مکمل ہے تب ہم اس چیز کے اندر ایزیلی اپنا کو سروائیو کر سکتے ہیں یعنی چیزیں جو ہیں وہ اس کو دکھوں کے ساتھ برداشت کرنے کا نام اکلمان لی صرف خوشیاں ہونا ہی انسان کی جنگی کے دلیل نہیں ہے صرف خوشیاں ہونا تو انسان کی جنگی کی تباہی ہے میں سمجھتا ہوں جب ایک انسان کو دکھ بھی ساتھ میں ملتے ہیں تو اس کی بیلس تربیت ہوتی ہے اور کسی بھی آپ انسان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب اس کو خوشیاں اور دکھ دونوں چیزیں ملتی ہیں تب جا کے وہ بندہ پرفیکشن کی طرف جاتے ہیں اور کسی ایک چیز سے وہ بندہ کبھی بھی پرفیکشن کی طرف نہیں جا سکتے ہیں اس لیے ایسے بندے کو ہمیں سکھاتے ہو سمجھاتے ہیں بھئی زندگی کے اندر ہر طوام چیزیں چلتی رہتی ہیں خوشیاں دکھ محبت حیرت یہ ساری کے ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں آپ دکھ کو اور خوشیوں کو دونوں چیزوں کبھول کرنا سیکھیں اور جنگی کے اندر ناکامی آتی رہتی ہیں تو اس ناکامی کے لیے اتنے زیادہ سٹریس نہیں لیا جاتا ہے بلکہ آپ کی زی لینا سیکھیں اس کے ساتھ ساتھ اس بندے کو ایکٹیوٹی دے پازیٹیو سرگرمی ہو کہ وہ بندہ اپنا کوئی نگا پازیٹیو ایکٹیوٹی کر کے دکھائیں جب ایک بندے کا مائنڈ کسی پازیٹیو ڈریکشن کی طرف لگتا ہے تو اس کے وہ سارے کے سارے کام آسان لگتے ہیں جب ایک بندے کا مائنڈ نیکٹیو سرگرمی کی طرف لگتا ہے تو اس کا وہ سارے کے سارے کام مشکل لگتے ہیں اسی لیے جب جتنا زیادہ ہم ایک بندے کے مائنڈ کو پازیٹیو ڈریکشن کی طرف لگائیں گے اتنا زیادہ اس بندے کے پرفیکشن آئے گی خدا رہا ان نیکٹیوٹی سے خود بھی نکلیں اور اپنے دوستوں کے بھی نکالیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے آس پاس کوئی اپسیسیو کمپلشیو کا اپسیسن کا شکار ہے تو اس بندے کو وہاں سے نکالنے کے لیے آپ لوگ کوشش کریں اس کی بہتری کے لیے اس کو سکھائیں اس کو سمجھائیں کہ میں دنیا کے نصارے کے سارے کاموں میں پرفیکشن ہوا کرتی کہیں نہ کہیں کہیں نہ جانے سیکھ جاتے ہیں تو اس کے مطلب آپ میچ ہو رہے ہیں اور اگر آپ دکھوں پہ ماتم کرنے کے عادی بن جاتے تو اس کا مطلب آپ میچ ہو رہے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے سمجھ چکے ہوں گے اور آپ لوگ اپنی عملی جنگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے اور دوسرے لوگوں کے بھی مدد کریں گے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی آپ لوگ ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئے کریں تاکہ بروقت آپ لوگوں کے تک ہماری تمام ویڈیو موصول ہوتی رہے اس کے ساتھ ہی عادت دیجئے گا اللہ حافظ